آج سونوارہی تیرہ نومبر سن دوازہ تیس اسوی اٹھائیس ربیل سانی چودہ سو پینتالیس ہجری رزنمہ کشمی ٹربیون سے پیشے قدمتیں آج کی سرکیاں آج کی سرکیاں سننے والے سبھی سامائن کو جان محمد کا سلام قبول ہو ملک بر میں دیوالی جوشک روش کے ساتھ منائی گئی روشنیوں کے تہوار پر ہوم منسٹر اور منو سینہ کی مبارک باد پاکستان کے ساتھ لگنی والی سرحدوں پر فوج کی تائیناتی بڑھائی گئی درندازی مخالب گریڈ کو مزید مضبوط و مستقم کیا جا رہا ہے دپائی ذراعہ کانگریس پارٹی زمینی سطح پر ترکی کے معاملے میں زیرو ہے راجنات سنگھ گزشتے نو سالوں میں بی جے پی کی سرکار نے لوگوں کی فلاہو بیبوت کے لیے کام کیا کچھرائی زمین پر قبضہ ہٹانے کے لیے زلہ انتظامیہ سری نگر کی مہم تیز پاتشاہی باغ میں دو کنال آرازی پر تعمیر ڈاچوں کو منہدیم کر دیا گیا جنوبی کشمیر کے زلہ پلواما کے پاریگام علاقے میں ملیٹنٹس اور فورسز کے دمابین غلیوں کے تبادلہ شروع ہونے کے بعد ملیٹنٹ باغنے میں قامیاب پوری وادی شدید سردے کی لپیٹ میں بائیس نومبر تک موسم مجمی طور پر خوش کرینے کا امکان بیک ٹو ویلیج پروگرام شد مد سے جاری پوچھ میں سڑک حادثہ گیرہ مسافر زکمی بزرگوں اور ناتمہ افراد کے مہانہ مشاعرے موجودہ مہنگائی کے دور میں نہ ہونے کے پرابر انتظامیہ سے مشاعرے میں اضافہ کا کیا مطالبہ وادی میں بجلی سپلے کی صورتحال تشویشناک تجارتی شعبے پر چھایا خسارے کا سایا کشمیر ٹریڈ الائنس زلہ پلواما میں بیک ٹو ویلیج کی پانچوے مرحلے کا پروگرام اقتدام پذیر بیک ٹو ویلیج کی پانچوے مرحلے نے جامیہ کمیونیٹی کی شمولیت سے دہی پلواما کو فروغ دیا ترال کے بیشتر دہی علاقوں میں ویٹرنری سنٹروں کی ادم دستیابی کسانوں کے مویشی کے علاج مولجہ میں مشکلات ہر پنچائت میں ایک سنٹر کے قیام کا مطالبہ جمہو کشمیر کے دہی علاقوں میں صرف موبائل ملتا ہے نیٹورک نہیں مواصلاتی کمپنی سارفین سے فیز تو لیتی ہیں لیکن سہولیت فراہب نہیں کرتی سارفین اتراخن میں زیر تعمیر سونگ کے اندر لینڈ سلائڈنگ چھتیس مزدور فسے ٹنل کے اندر فسے مزدوروں کو پائپ کے ذریعے آکسیجن بیجا جا رہا ہے حکام شیری برملا کے اہم مقامت پر غنگی کے دیر رہا گیروں اور دکانداروں کو ذہنی کوفیت کا سامنا زلہ پلوامامی بیک ٹو ویلیش پروگرام میں جل شکتی اور آر اینڈ بی کی کار کردگی مایوس کن قرار سیہوتی مقام غلمرک ملکی اور گیر ملکی سیہہوں کی پہلی پسند ہٹلوں میں بہتر سہولیت نہ ہونے سے سیہہ ہوتے ہیں پریشان گزہ کے سب سے بڑے ہسپتال سے رابطہ منکتہ ہو گیا ڈبلے ایچ او کے سربراہ کا پھر جنگ بندی کا مطالبہ ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں بارت نے نیدر لینڈز کو ایک سو ساٹھ رنز سے دی شکست آپ سمات کر رہے تھے آج کی سرکیاں دیجے اپنی میزبان جان محمد کو اجازت اللہ حافظ موسیقی